تیسرا اور آخری نکتہ جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں سنن محجورہ كانت امت محجورہ والآن بِعِحْيَاءِ هَذِهِ السُنن الْمَحْجُورَةِ امت اس وقت بھی عجر لیتی تھی اور آج بھی تَكُونُ امت محجورہ بِعِحْيَاءِ هَذِهِ السُنن الْمَحْجُورَةِ ان سنتوں کو زندہ کرنے سے پھر عجر مل سکتا ہے کون سی سنتیں جن کو دنیا نے چھوڑی دیا یا اس میں سست ہو گئی سب سے پہلی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کریں کوئی حرش نہیں مسجد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا آپ نے حکم بھی دیا کر کے بھی دکھایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اللہ حضور جلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں ایک قدم اٹھاتا ہے نیکی ایک رکھتا ہے نیکی اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں عشر حسنات صحیح ترغیب کی روایت ہے ایک قدم اٹھتا ہے دس نیکیاں رکھتا ہے تو دس نیکیاں تیسرا انعام وہ مسجد میں آکے پڑھتا ہے نماز جماعت سے لیکن اللہ اس کو عجر صرف جماعت کا ستائیس نمازوں کا نہیں دیتے اجر من حاضرہا مسجد میں چتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ان ان کی نمازوں کا عجر یہ جو وضو کر کے آیا ہے ان سب کے برابر اس اکیلے کو عجر ملتا ہے چوتھا انعام یہ اللہ حضور جلال کا مہمان ہے وَحَقٌ عَلِي الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرِ اللہ نے حق رکھا ہے جو میرا مہمان بنے گا اس کی مہمان نوازی پھر میں کروں گا پانچمہ انعام تبشبش اللہ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا اللہ سب کی حفاظت فرما دے گم ہو جائے تم ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی انسانوں کو نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے وضو کر کے مست آنے پہ میرے رب کو خوشی ہوتی ہے چھتا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ زُنُوبَ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کا گناہ کو بچتا ہی نہیں ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ساتوہ انعام صحیح الجامعے کی روایت ہے سکس ڈبل ٹو ایٹ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وہ نکلا تو بھونگا بلوچا سے اپنے گھر سے تھا مسجد میں نماز پڑھی عجر اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا کہ احرام باندھ کے یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آگیا ایک نماز یہاں تسلی ہے ان بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بیٹوں کے لیے جو کہتے ہیں بس کیا وبائیں آئیں حج کہ نعمت سے محروم ہو گئے آپ یہ عمل کر لیں حج کا ثواب تو یہاں بھی آپ کو مل سکتا ہے صبح و فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے ذکر کریں اور دو رکھتیں اشراق کی پڑھ لیں حج عمرے کا حجر حجر و ثواب تو پھر بھی مل جائے نماز پڑھنے کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہلیں حج اور عمرے جہاد اور صدقے کاجر تو پھر بھی مل جائے گا حدیث کے الفاظ ہی ہیں اللہ نے محروم نہیں کی اس سنت کو زندہ کیجئے گھر سے حضور کر کے آیا کریں مسجد میں دوسیقی